اگر آپ اپنا موبائل پرانا ہونے پر بیچ دیتے ہیں تو ہو جائیے سافتھان اس غلطی سے ہوگا لاکھوں کا نقصان جیل بھی ہوگی دیش بھر میں چل رہا ہے کباری والا گینگ پرانا فون لے جائیں گے سائیبر ایکسپرٹ ڈیٹا چورائیں گے پھر بڑا کھیل کریں گے آج کل گاؤں میں لوگ پرانا فون کباری والے کو بیچ دیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ پیڈ والا فون اب کسی کام کا نہیں رہا تو کباری والے کو دے کر سو پچاس روپے لے لو کچھ کام آ جائے گا شہروں میں بھی کئی لوگ بینا کچھ سوچے سمجھے دوسرے کو فون بیچ دیتے ہیں آپ کہیں گے ہم تو ڈیٹا ڈیلیٹ کر کے دیتے ہیں لیکن پھر بھی آپ فس سکتے ہیں پہلے کباری والے گینگ کے کارنامے سنیے پھر اس سے بچنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں دراصل ہیکرز نے ایسے لوگوں کے کئی گروپ بنائے ہیں جو گاؤں گاؤں جا کر کباری کٹھا کرنے کے بہانے انہیں پرانا فون لا کر دیتے ہیں لوگ نورملی ایپ یا فوٹو ویڈیو ڈیلیٹ کر کے فون کسی کو بھی دے دیتے ہیں لیکن آپ کے فون کے ہارڈ ڈسک میں سب کچھ رکھا ہوتا ہے ہیکر جیسے ہی ان فون کو آن کرتے ہیں اس میں انہیں آپ کی پرسنل جانکاریاں جیسے فوٹو ویڈیو کانٹیکٹ ای میل فون پہ اور گوگل پہ کی جانکاری مل جاتی ہے آپ نے کتنے لوگوں کو پیسے ٹرانسفر کیے ہیں آپ کے آکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں یہ سب پتا چل جاتا ہے اس کے بعد وہ آپ کی نیجی جانکاریاں چلا کر اپنے طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں فرضی سم کارڈ کے ذریعے وہ کسی کو سپاری دیتے ہیں یا دھمکی دیتے ہیں سائبر فراؤڈ یا کسی بھی طرح کے گہر قانونی کام کرتے ہیں پولیس جب آئی ایم ای آئی نمبر کے ذریعے فون کے تلاش کرتی ہے فرضی سم کارڈ کا پتہ ڈھونٹی ہے تو دو لوگ پھنستے ہیں ایک وہ جس کے نام پر ریل میں فون ہوتا ہے دوسرا وہ جس کے نام پر سم کارڈ ہوتا ہے اس کے بعد آپ لفڑے میں پھنستے ہیں آپ کے آکاؤنٹ سے آپ کا پیسہ کٹے اور جیل بھی آپ کو جانا پڑے تو کتنا برا لگے گا فلحال ایسے فراؤڈ کیس ابھی کم دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن کہتے ہیں آپ پچتائے ہوت کیا جب چڑیا چک گئی کھیت اس لیے بعد میں پچتانی سے اچھا ہے کہ آپ اس سے پہلے ہی سافتان ہو جائیے اگر آپ کو اس طرح کے دکتوں سے بچنا ہے تو ایک بات کا بالکل خاص دھیان رکھیں فون نیا ہو یا پرانا اسے کسی کو دیتے وقت فیکٹری ڈیٹا ریسٹ ضرور کیجئے فون کے سیٹنگز میں آپ کو یہ آپشنل جائے گا اگر آپ خود نہیں کر سکتے ہیں تو کسی موبائل دکان پر جائیے فون کو پوری طرح سے ریسٹ کریے اور اس کے بعد یہ چک کیجئے کہ فون میں کچھ رہ تو نہیں گیا ہے فیکٹری ڈیٹا ریسٹ میں فون میں کوئی ڈیٹا نہیں بچتا ہے اگر آپ نے یہ کر کے فون بیچا تو پھر گھبرانے کے کوئی بات نہیں ہے لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہی فون بیچ دیتے ہیں اور بعد میں انہیں خانونی پچڑے میں پھسنا پڑتا ہے ایک اور جانکاری بتا دے کہ آپ کے آدھار کارڈ پر اگر فرضی سم ریجسٹر ہے تو اسے ترند بند کروائیے تیف کوپ نام کی ویب سائٹ پر جائیے وہاں اپنا موبائل نمبر ڈالیں اس کے بعد او ٹی پی آئے گا اسے سببٹ کریں ایسا کرنے کے بعد آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کے آدھار نمبر سے کتنے سم کارڈ ریجسٹر ہے اگر کوئی سم کارڈ ایسا ہے جو آپ یوز نہیں کر رہے ہیں یا پھر آپ کو نہیں پتا ہے تو پھر اسے آن لائن ہی ترند بلوگ کر دیں آپ کو ایک ٹریکنگ آئی ڈی بھی ملے گی جس سے آپ پتا کر سکتے ہیں کہ جس نے بھی اس سم کارڈ کو جاری کیا تھا اس کے خلاف کیا ایکشن ہوا کیونکہ یہ نیم کہتا ہے کہ اگر آپ کے نام سم کارڈ ریجسٹر ہے اور اس سے کسی بھی طرح کا کوئی اپراد کہیں ہوا ہے تو آپ کو جیل جانا پڑ سکتا ہے آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی تو آپ اسے اپنوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ اس سے ڈیجٹل زمانے میں لوگ ایسے فروڈ سے بچ سکیں اور خود بھی فالو کیجئے نیشنل ڈیسک نیوز لائف بیہار